اسامہ غازی صاحب آپ کے وقت کا چھٹی کا دن ہے لیکن آج کی چھٹی تو صرف میچ کے لیے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی تیاری آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ آج میچ دیکھ رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے میچ کو لے کر اسامہ غازی اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور بہت زیادہ حوصلہ اور حمد اور صبر کے ساتھ میرا خیال ہے یہ میچ دیکھا ہوگا دونوں سائٹس کو اور پریشر جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یقیناً دونوں طرف تو ہوگا بگر بھارت پر بہت زیادہ ہوگا اس کی بیٹا یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن بھارت میں بہت زیادہ بنگی آپ نے دیکھا بائیکارٹ کی آواز وہاں سے آئی اور وہیں ستھا کریے ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ ایڈیٹ پریشر اس طرف ہوگا اور ایک تو یہ کہ ان کے لیے جو پلس ہے وہی ان کے پر پریشر ہے کہ جو ورلڈ کپس ہیں ان میں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے ہم سے جب بھی مقابلہ اپس میں ہوگا تو یہ سب سٹرٹس آپ کے سامنے ہیں اچھا ایک چیز اور اس میں ایک چیز آئیٹ کر دیتے ہیں اسامہ بابر آزم کی کیپٹنسی کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ فرس ٹائم کیپٹنسی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پریشر ہوگا یا یہ پریشر ہوگا یا وہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ کے طور پر سامنے آئیں گے اتنے عرصہ میں نے ان کو ہو گیا اب کیپٹنسی میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ان کو پر پریشر ہوگا کیونکہ دیکھیں جب وہ جا رہے ہیں ان کو پتا ہے مجھ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں مگر ساتھ ان کو یہ بھی ہوگا ذہن میں کہ ہم ماضی میں ہمارے پاس ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے تو اگر خدا نخواستہ میں ہارتا بھی ہوں تو وہ تو یہ ہوگا کہ یار کون سا پہلے جیتے ہوئے تو یہ چیز ضرور ہوگی پھر دوسرا یہ کہ ایک تو ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہی طرح بن گیا ہوا ہے انفورچنیٹلی میں تو کہوں گا اس لیے کہ پاکستان میں تو کرکٹ اتنا عرصہ ہوئی نہیں تو اس کی وجہ سے دبائی میں اتنے ہوم میچز ہوئے گری وہ ہوم جگہ اتنے ہوئے اور وہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم دنیا کے ٹیسٹ نمبر ون بنے تھے تو اس میں بھی آپ دیکھیں انگلینڈ کو سکرین سویپ کیا ہے ٹیسٹ میں دیگر ٹیموں کو کیا بڑی اچھی ٹیمز کو تو وہ یہاں پر ہم نے کیا ہے اس لیے ایک تو یہ ایڈوانٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد رزوان اور بابر آزم اس وقت ٹوی ورلڈ میں ٹاپ اگر آپ اپننگ کہیں گے پیر تو وہ آپ کو یہ نظر آئے گا خاصی پر ٹیون ٹی وی یہ ایک سرپرائزنگ ہمارے لئے ہے ماضی میں میں کبھی اس طرح سے اتنا اچھا ٹاپ اوٹر ملے ہی نہیں ہمارا ٹاپ اوٹر تر وایسی فارغ ہو جاتا ہے وہاں سے ہمیں ضرور ایک اپورٹیج ملے گا اور پھر سٹینس ہمارے پاس بالننگ میں بھی ہے اس وقت دھونی کو مجھے لگتا ہے انڈیا بہت زیادہ مس کرے گا کیونکہ ورات کولی جو ہے وہ پریشیر آدھا بہت زیادہ اور ایسے لگتا ہے کہ انڈیا میں ان کی کپٹنسی کو لے کر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کے لئے وہ کپٹنسی سے ہٹ رہے ہیں اور یہ جاتے جاتے ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس وقت سے بھی ان پر پریشیر ہوگا ورات کولی پر کہ دھونی نہیں ہے دھونی کول انڈ کام تھے یہ تھوڑے اگریسیو ہیں اور اگر آپ پابر کو دیکھیں گے تو وہ نسبتاً کول ڈاپنے زیادہ تو یہ کچھ ایڈوانٹیج ہیں جنرے پاکستان کو ہیں دونوں جانب جو ہیں وہ ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیج کے معاملہ ہے دھونی ویسے آؤٹ فیلڈ میں موجود ہیں حوصلہ دیتے ہیں کولی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کولی خود بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے دھونی نے تو خیر اپنی ٹیم آئی پیل میں جیت بھی لیا ہے جس طرح سے وہ اپنا کول انڈ کام ہو کر اور بڑی زبردست سٹریٹیجی کے ساتھ دنیا کے بہت بڑے پلئئر ہیں جو کولی بھی ہے لیکن بیرات کولی اور دھونی زبردست پلئئر وہیں بہت بابر آزم پاکستان میں اور پاکستان میں بھی بڑے ایکسپیرینس پلئئر ہیں ہم ان پہ پلئئر کے حوالے سے دونوں جانب وہ بات کرتے لیکن اس سے پہلے خبر اپنے ناظرین کو دیں اور وہ اجے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی جنرلسٹ ہیں اجے کول میں نے سننے ہیں انڈیا میں الیکٹرونکس کا جو زبردست قسم کا بزنس کل سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ لوگ انڈیا میں تیاری کر رہے ہیں کہ اپنے سارے ٹی وی آج چینلز اپنے ٹی وی جو ہے سیٹ وہ توڑ دیں گے کل دوبارہ سے زبردست قسم کی سیل ہونے والی ہے کوئی ایک ڈیرڈ کروڑ ٹی وی سیل ہونے کیا لگ رہا ہے آپ تک تو خبریں آگئی ہوں گی یا آپ بھی ہیں جنرلسٹ نہیں میرے خاصے یہ فیک نیوز ہے آج کل فیک نیوز بہت چلتی ہے پٹیکلرلی سوشل میڈیا پہ تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے اچھا میں یہ صرف ایک چھوڑ اجے بتائیے گا میں ٹی وی سیٹس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کل بہت سیل ہونے والی ہے پورے انڈیا میں میں وہی کہہ رہا تھا یہ فیک نیوز بہت چلتی ہے سوشل میڈیا پہ پٹیکلرلی اچھا کہ ایسا کوئی خبر ہے نہیں یہاں پہ انڈیا میں تو ہے نہیں کوئی صرف پاکستان میں ہو نہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں جو کل ٹی وی سیٹس وہ خریدنا شروع کر دی ہیں دھڑا دھڑ الیکٹرونکس مارکٹ میں کیونکہ کل جو ہے وہ لوگ آئیں گے ٹی وی سیٹس توڑنا ہے باقی ورل کپ تو دیکھنا ہے نا انڈیا کے باقی ماچز ہیں پھر انڈیا نے پھر سمی فائنل تک پہنچ رہا ہے میں نے کچھ پکچرز بہت سے مدسر پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے دیکھی تھی کہ ان لوگوں نے وہ کیا نام ہے کیے کے اندر ہے ٹی وی چینلز بہر ٹی وی کو بند کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتا سب جادہ وہیں توڑے جاتے ہیں تو یہ آجے بتائیں گے آجے اب فیک نیوز کہہ کے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں یہ فیک نیوز ہو سکتی ہے یہاں پہ اصلی کوئی ایسے کوئی خبر ہے نہیں بیسے میں ایک بات کہوں فیک نیوز کہہ کے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں ہاں کیا کہہ رہے ہیں فیک نیوز کہہ کے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں خبر ہمارے پاس پسکی ہے جو فیک نیوز ہے اس کو دیسمس کر سکتے ہیں صحیح وہ تو بینگ جنرلسٹ آپ جو ہے وہ میچ دیکھ کے محضوظ ہوں گے لیکن جذباتی قسم کے جو ہمارے شائقین ہیں ان کے لئے اس وقت قابل پانا بڑا مشکل ہو جائے گا جب بابر اور ان کی ٹیم بھاگتی ہی نکلے گی کہ پاکستان نے آج میچ جیت لیا ہے آج ہمارے نصفے ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں پلیئرز کے حوالے سے تھوڑی وہ بات کر لیں اچھا ویس میں ایک چیز بھمرا شاہین شاہ آفریدی دونوں کی بڑی زبدست پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی آئی پیل میں بھی آپ نے بھمرا کو دیکھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس وقت چاہین شاہ آفریدی کو بھی دیکھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کی بھی بات کریں دونوں جانے فاسٹ بالنگ میں یہاں بڑا اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹیک ہوتا ہوا نظر آئے گا بالنگ تو دیکھیں پاکستان کی ہمیشہ اچھی رہی ہے لیکن انڈیا کی ابھی ریسنٹلی کچھ آٹھ دس سال میں بالنگ اچھی ہوئی ہے فاسٹ بالنگ ہمارے پاس چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کی انڈیا میں 11 میں 11 میں پہلے گا فاسٹ بالنگ میں سے تو اب انڈیا کی جو بالنگ اٹیک ہے بہت زبردس ہوگی بہت سٹرونگ ہوگی ہے ابھی ایک نیا لڑکا آیا ہے انٹھے پشمیر سے ہی ایک فیفٹی پہ اس نے اپن میں 150 و 151 پہ اس نے بالنگ کی ہے بیچے دے فاسٹس ان انڈیا آمنگ دے انڈیا بالنگ بولرز تو ابھی دیکھنا ہے کہ پلینگ 11 میں کون ہوگا بات بالنگ انڈیا میں بہت اچھی ہوئی ہے فاسٹ بالنگ پٹکلرلی سپن تو اچھی رہی ہے بٹ پاکستان کا ایڈوانٹیج ہمیشہ رہا ہے فاسٹ بالنگ ایک سے بڑھ کر ایک فاسٹ بالنگ رہے ہیں سٹرٹنگ فرام عمران خان اس سے پہلے مسیم اکرم زبردست بالر تھے پاکستان کی ایڈوانٹیج رہی ہے فاسٹ بالنگ بٹ انڈیا کی آپ میچ ہو گئی ہے اب یہ ایک بہت بہتر میں تو دیکھ رہا تھا کل شامی کی بالنگ ہو گئی یا بمیشور کمار کی جو لائنو لیندھ ہے ویس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بھمرا تینوں بڑے اچھا اٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ادھر پاکستان میں ہارس رویس بڑے ٹی ٹوانٹی سپیشنسٹ بالر کہتے ہیں کہ وہ ورائیٹی کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ چینج میں دوسرا شاہین شاہ فریدی لیکن حسن علی کا جو ریدم حسن کا ایک خاص ریدم ہے وہ آپ کو مسنگ بھی نظر آیا نیشنل ٹی ٹوانٹی کی بھی بات کریں اور اب بھی دو میچز میں دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حسن علی کا خاص کر کے جو پریکٹس میچز ابھی ہوئے ہیں اس میں اتنا کوئی زیادہ مجھے وہ چیز زیادہ مجھے پریشر خود بھی نہیں تھا کیونکہ ایک پریکٹس میچ ہوتا ہے اس میں بسیکلی آپ اس ٹرائی اوٹ کرتے ہو کہ آپ کو کمبینیشن کیا ہے آپ شاید آخری میچ کی بات کریں جس میں وہ پندرہ سولہ رن دے گئے تھے تو وہ ایک پریکٹس میچ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹرائک فاسٹ بولر رہا آپ کے اور کافی عرصہ وہ پاکستان ٹیم سے باہر بھی رہے ہیں پرفارم کر کے ڈومیسٹک کے اندر وہ باپس پاکستان ٹیم ہے اور بڑی میں کہوں گا امیدیں بھی ان سے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کریں جو چیمپنس ٹروفی ملنے کیا اللہ کرے کہ وہ آج بھی پاکستان کے لئے وہ کریں جو شاہین شاہ فریدی کیا آپ نے بات کی دیکھیں شاہین کیونکہ کی سٹرائک فاسٹ بولر ہے آپ کا نیو بال سے اس نے ایک انڈ آپ کا سنبھالا ہے اور ریگولر وکٹس بھی لے رہا ہے ہاں ضرور یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان پر لوڈ بھی ہے کیونکہ ٹیسٹ میچز بھی آپ دیکھیں ونڈے بھی دیکھیں ٹی ٹوئنٹی تینو فارمیٹس ہوں کھیل رہے ہیں ان پر لوڈ زیادہ ہے پاکستان ٹیم کا اور کچھ بیچ میں آپ کو بتا ہے انجری کا بھی شکار ہو رہے ہیں لیکن اچھے ریدم میں ہیں تیز گین کروا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بال کو کہاں پر میں نے اندر اور باہر لے کے آنا ہے اور ان وکٹس کے اوپر دیکھیں جب تک آپ ویریشن سلو ڈیلیوریز ٹرائی نہیں کریں گے آپ وکٹس نہیں لے سکیں گے جو آپ نے دوسری بھمرا کی بات کی دیکھیں ان دونوں کو کمپیر کریں تو بھمرا ایک ڈیفرنٹ قسم کے فاسٹ پاولر ہیں وہ زیادہ ڈیپٹھ آورز کے اندر میں کہوں گا one of the deadliest فاسٹ پاولر ہیں ان کو مانا جاتا ہے لیکن ان کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ 2000 چیمپیس ٹروفی ہم نے جیتی ہے اس میں جو نو بول کی سپنر سے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پچ کنڈیشنز کی ہم بات کریں لیکن سپنرز بڑے لیکن کل بھی آپ دونوں میچز آپ دیکھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ ان وکٹ کے اوپر ٹی ٹوینٹی کے اندر آپ کو پتا ہے آج کل ویسی زیادہ تر جو کراؤڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ 200 سکور ہو اور 200 چیز بھی ہو لیکن یہ وکٹ دیفرنٹ ہے ان میں آپ موشچر کتنا بھی چینج کرنا چاہو یہ ٹرن ٹریک کریں گی ادھر آسان نہیں ہوتا بیٹنگ کرنا جو سپن ویریشن ہے وہ انڈیا کی بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت تو وہ کافی اچھی ہے اس کمپیر ٹو پاکستان کیونکہ پاکستان میں اس وقت دو دیکھیں سپنرز آپ کے پاس ہیں شداب خان ہے اماد وسیم ہے شداب جب ان انجری سے واپس ہے تو وہ چیز شداب میں بھی رینی جو ڈرفٹ ہوتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آن در ڈے کوئی بھی بندہ پرفارم کر سکتا ہے اور یہ ایسا میچ ہے جس میں میں کہوں گا کہ جو پرفارم کر گیا وہ سپر سٹار بن جاتا ہے زندگی کے لیے تو وہی چیز جو بھی آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں آپ کی سپن بالنگ آپشن میں ہو یا جو بھی ہو اس کو بھول کے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور شداب خان ایسا وائس کیپٹن سپیشلی کیونکہ اماد وسیم اپنی جگہ ہے لیکن شداب خان سپن بالنگ کی کماند سنبھالیں گے تو پر بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طریقے سے یہاں پرفارم کریں اور سب سے بڑی جو چیز مجھے حفیظ بھائی کاج ہے کیونکہ حفیظ بھائی بھی آپ کو پتا ہے بڑی مداثر بھی تنقید بھی کی جاری تھی کہ وہ فارم نہیں کر پا رہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پروفیسر ہیں اپنے دن وہ کیا ڈیمیج دوسری ٹیم کو کر سکتے ہیں اور میڈل آرڈر ایک بڑی مضبوط پوزیشن ہوتی جہاں پر انہوں نے کھیلنا ہے پاکستان ٹیم نے اور خاص کر کے جو لیفٹ آم کیونکہ دو سے تین بیٹسمن بھی انڈین ٹیم میں رائٹ آم سپن آپ کو پتا ہے حفیظ ڈیڈلی ہے بالکل صحیح تو محمد اپیز اور شویم ملک جو ایک element آج سب سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے